کو وارننگ دے رہے ہیں کیوں ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے ملک کو دیکھیں وہ وارننگ انہوں نے اس وقت سے کی تھی جو میں سمجھ پایا ہوں کہ شاید یہ خدشہ یہ ہے ان کو کہ جب یہ نام جائے گا تو وہ شاید پریزرنٹ صاحب جو ان کو حق ہے ایک دفعہ تو ریفیوز کر سکتے ہیں تو وہ ریفیوز کر دیں تو وہ بڑی امبارسنگ سیچویشن ہوگی تو میرے خیال میں اس وجہ سے انہوں نے پہلے سے وارننگ دے دی ان کو کہ آپ اگر ایسا سوچ رہے ہیں چونکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ پریزرنٹ صاحب جو ہیں وہی کریں گے جو عمران صاحب چاہیں گے عمران خان صاحب چاہیں گے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ وارننگ دے دی ہے ان کو ایڈوانس وارننگ کہ اگر ایسا ہو تو پھر ان کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے یہ میرے خیال میں یہ وجوات ہیں کاروائی حکومت کیا کرے گی میکسیمام ایمپیچمنٹ کر سکتی ہے ایمپیچمنٹ کے لیے حکومت کے پاس پارلیمنٹ میں نمبر تو پورے نہیں ہے پھر کیسی وارننگ اس کا کون سیکونس کیا ہو سکتا ہے پھر ہاں ایمپیچمنٹ کا تو پرولم ہے چونکہ وہ ان کو ترچ مجارٹی چاہیے دونوں ہاؤزز کی تو وہ تو ان کے پاس نہیں ہے اس وقت لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں گابل تو وہ پریزنٹ چیف جو ہیں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں جو نیا آدمی بننے والا ہے اس کو وائس چیف بنا دیں وائس چیف بنا دیں اس کو اور جب یہ ریٹائر ہوں گے تو آٹومیٹکلی ہیول ٹیک ہو تو اب وہ اس طوران میں وہ چلتا رہے گا معاملہ ایک دبا آپ اپس کریں گے پھر پکا ہو جائے گا تو ایمپیرسمنٹ نہیں ہوگی کاروائی حکومت کو یہی ایک طریقہ ہے ورنہ یہ ایک پاسیبیلٹی یقینا ہے جس طرح سے کانفرنٹیشن چل رہی ہے آپ اس میں اور جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں تو اس سے لگتا تو یہی ہے کہ کچھ اس قسم کی چیز ہو سکتی